سٹی فل کورس میں میں آپ سب کو خوش حمدید کہتا ہوں اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر 53 ہے اور اس کے اندر ہم اس سوریز ڈیوائسز جو پریویس کلاس دی اسی کو ہی ہم تھوڑا سا آگے دیکھنے والے ہیں یہاں پر روم کے بارے میں ہم پڑھیں تو روم کا اسٹینٹ بنتا ہے ریڈ آنلی میمری روم کے تین ٹائپ آپ کو مل جاتے ہیں جو میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آگے چل کر ان کو بلکل کلیرلی ہم سمجھیں اگر نہیں سمجھتے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں ایک ہوتی ہے پروگرام روم پی روم ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ای پی روم ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے ڈبل ای پی روم پروگرامبل ریڈ آنلی میبری ایریزبل پروگرامبل ریڈ آنلی میبری الیکٹریکل ایریزبل پروگرامبل ریڈ آنلی میبری یہ تین ٹائپ کی جو ہیں ہماری روم ہوتی ہیں ٹھیک ہے صرف اتنا بتا دیتا ہوں جو پہلی پروگرامبل روم تھی وہ صرف ریڈ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے تھے دوسری جو تھی اس میں ریڈ بھی کر سکتے تھے اور اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے تھے اور تیسری جو روم ہے اس کے اندر ریڈ بھی کر سکتے تھے اور رائٹ بھی کر سکتے تھے اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جیسے کہ اگر ہم پہلے کیمراز کی بات کریں جو پہلے جو ہمارے کیمراز ہوتے تھے تو کیمراز میں جو ہے ہم صرف تصویر نکالتے تھے نہ اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہو نہ اس کو آپ جو ہے دوبارہ سے چینج کر سکتے ہو پھر اس کے بعد دوسرے کچھ کیمراز ایسے آگئے جس میں آپ ان کو یعنی کہ ایک تصویر اگر آپ نکالتے ہیں اور وہ تصویر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں پھر تیسرے کیمراز ایسے آگئے جو آپ نے تصویر نکالی تصویر نکالنے کے بعد آپ نے یعنی کہ اس کو دیکھا بھی صحیح اور پھر اس کو کلر وغیرہ دے کر اس کو ایڈیٹیبل بھی بنا دیا تو یہ ہماری ای پی رومز کے کام تھے پھر یہاں پر ہم سی ڈی روم کے بارے میں بات کریں تو سی ڈی روم کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے کچھ ٹائم پہلے سی ڈی کا استعمال ہوتا تھا آج کل ڈی بیٹی کا استعمال ہوتا ہے سی ڈی روم اسٹینڈ فار کمپیک ڈسک اس کا جو اسٹینڈ ہوتا ہے وہ کمپیک ڈس ہے یہ صرف میموری کو ریڈ کرتی دی یعنی کہ اس کے اندر رائٹ کا کوئی حساب چھن نہیں تھا which means that data can only be read صرف data کو ریڈ کر سکتے ہیں and cannot be changed or written to اس کو اندر نہ change کر سکتے ہو نہ رائٹ کر سکتے ہو پھر اس کے بعد ہے سی ڈی روم اب اس کا ایک ایڈوانس آ گیا تھا سی ڈی روم آر ڈیو ٹھیک ہے سی ڈی آر ڈیو جو ہے یعنی کہ جس کو ہم written write کہتے ہیں ٹھیک ہے سی ڈی را بھی میں اس کو کہہ دیتا ہوں میں کبھی کبھی اس کو را کہہ دیتا ہوں مگر یہ را نہیں ہے یہ آر ڈیو ہے صرف سی ڈی آر ڈیو drive can change or write data to cd cd کے اندر آپ change بھی کر سکتے ہیں write بھی کر سکتے ہیں the moving laser assembled write to burns the data into the cd اب دیکھیں کچھ ٹائم پہلے اس کے اندر جو data ہے صرف read کیا جاتا تھا پھر اس کو write protection میں بھی لے کر آگئے تو اس کو data کو up burn بھی کر سکتے تھے cd r can only write once cd r کا مطلب صرف ایک بار write کر سکتے ہو cd r w allows to the written multi times data data کو multi times کے لیے آپ allow کر سکتے تھے cd rome کا یعنی کہ r w کا استعمال کرتے ہوئے ہیں so پھر اس کے بعد ہے آپ کا dvd rome dvd rome کے بارے میں آپ سب کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا تو آپ میں بھی ہو سکتا ہے movies نہ دیکھتی ہوں laptop یا computer کے اندر dvd کا استعمال تو سبھی کرتے ہیں dvd rome drive device that read ڈو ہے dvd disc has largely replaced by CD ordinary CD rome drives یہ جو cd تھی نا ہماری اس کو dvd نے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس نے replace کر دیا تھا پہلے ہم cd کا استعمال کرتے تھے آپ جو ہے ہم dvd کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے لارج سٹوریج کیپیسٹی ڈی ویڈی ڈیسک ڈی ویڈی کے انہیں سٹور اپروکس یعنی کہ بہت زیادہ ڈیٹا کو سٹور کیا جاتا تھا اور اس کے اندر چار جی بی کا ڈیٹا جو ہے آپ استعمال کر سکتے تھے پھر اس کے بعد جو ہے ڈی ویڈی آر ڈی ویڈی ڈی ویڈی آر ڈی ویڈی آر ڈی ویڈی can change write ڈیٹا into the write ڈی ویڈی ڈی ویڈی کے اندر ہم ڈیٹا کو write کرنے کے لئے بھی ڈی ویڈی آر ڈی ویڈی کا استعمال کرتے تھے یہاں پر write data to the dvd آر ڈیسک صرف اس کے اندر ہم ڈیٹا کو write کر سکتے تھے rewrite data into dvd rw دوبارہ اگر اس کے اندر rewrite کرنا تو ہم rw کا استعمال کرتے تھے read and write کا ڈی ویڈی کے انہیں storage approach مطلب یہ اتنا ڈیٹا storage کیا جاتا سکتا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈی ویڈی کے بارے میں لکی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ تھوڑا سا اس کو پڑھ لینا بالکل آسان سی چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کا آپ کو layers مل جائیں گی اس کی یعنی کہ dual layer مل جائے گی dual layer dvd's مل جائے گی dual layer dvd's to have record recordable layers اس کے اندر data کو record کیا جاتا تھا مطلب وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو اس کے اندر جو ہیں پڑھنے کو مل جائیں گی پھر اس کے بعد ہے بالیوری نے میرے کیال میں جو ہے نا بہت زیادہ دھوم مچائی ہوئے دی the latest optical drive to data that re-released in 2006 will actually even eventually replace the dvd format because of high capacity اس کے اندر بہت زیادہ high capacity تھی بھی جو بالیوری تھا اس کے اندر بالیوری disk can hold v Levi ڈیو 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 portrayed ڈیو ڈیو ڈیوبی ڈیو 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 ڈیوڈی 이�ی بڑھا 유 ڈیو 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 ڈ compra который ab کا یعنی کہ ایڈوانس تھا آپ کا بیلیورے ڈسک بیلیورے ڈسک کے بارے میں آپ لوگوں نے شاید سنا ہو پڑھا بھی ہو اور بیلیورے جو ہے آج کل موویز وغیرہ جو ہیں وہ بیلیورے میں آتی ہیں وہ جو ہے ہائی کپیسٹی ڈیٹا جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے ایکسٹرنل ہارڈ رائیو کے بارے میں اگر پڑھیں تو اچھا ایکسٹرنل کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو ایکسٹرنل ہارڈ رائیو کا کیا کام ہوتا ہے جو باہر سے ہارڈ رائیو آپ لگا لیتے ہو دیکھیں ہارڈ رائیو دیکھیں ہارڈ رائیو دیکھیں ایک باکس ہوتا ہے اس کے اندر یہ بند ہوتی ہے ایک ہارڈ رائیو ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں can be ایکسٹرنلی اٹیش تو دم اینی کمپیوٹر typically using usb وائر فیر انٹریفیس جو usb کا پورٹ ہوتا ہے اس کے دھروہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں primarily used to pick up data from a computer that hard drive for safe keeping اس کے اندر ہم ڈیٹا کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ hard drive تھی اور اس کے بعد ہے آپ کا ایکسٹرنل cd raw یہ بھی ہم جو ہے اس کے اندر بھی ہم جیسے ڈی ویڈی ہوتا ہے نا اس طریقے سے آپ جو ہے cd جو ہے rw کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں portable cdw burn that can be externally attached یہ externally ان کی اپن جو ہے اس کے دھروہ اٹیش کرتے ہو typically connect to computer using usb firewall انٹریفیس اس کو بھی ہم usb جو ہے firewall انٹریفیس کے دھروہ connect کر رہے ہوتے ہیں so آج کے لئے اتنا ہوگا next class میں ملتے ہیں تک تک لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ